اسلام علیکم یوٹیو فیملی اینے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بڑھ وقت ملے گا ویڈیو پسند ہے اسے لائک ضرور کریں شیئر کریں فیملی اور فرینڈز میں بھی تو بسم لیانی مریم یہاں پہ میں نے سوجی لے لیے سیمولینہ جس کو کہا جاتا ہے انگلیش میں اور اردو میں اس کو سوجی بھی کہا جاتا ہے اور یہ 600 گرام ہے یہاں پہ میں نے کچن سکیل بھی رکھا ہویا تاکہ میں آپ کو میرے اکوریٹ بتا سکوں اور اگر 600 گرام سوجی ہے تو 600 گرام ہی آپ نے چینی لینی ہے اگر آپ میٹھا صحیح کھاتے ہیں ہم تو تھوڑا سا کم ہی کھاتے ہیں تو میں نے اس میں 550 گرام اس میں شگر ایڈ کی ہے 50 گرام کٹ کر دیا تھا اور جیسی آئل آدھا کلو کے جتنا میں نے اس میں آئل ایڈ کی ہے 500 ایمل کے جتنا آئل ایڈ کرنے کے بعد جیسے آئل گرام ہوا تو میں نے اس میں سوجی ایڈ کر دیا اور 3 سے 4 درد یہاں پہ گرین چلی میں نے اس کو نکال کے رکھوی تو وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا آپ چاہے تو پہلے اس کو آئل میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں گرین چلی کو لیکن میں نے سوجی ایڈ کر دی تھی پہلے اور پھر اس کو سبزل ایچی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سی ہم نے اس کو بھون لینا ہے 3 سے 4 منٹ تک جیسی تھوڑا سا کلر چینج ہوا تو اس کے اندر پانی کا ہم نے چیٹا لگانا ہے 3 سے 4 ایبل سپون کہ جتنا بس انف ہے یہ 3 سے 4 ایبل سپون اسے یہ ہوگا کہ جو سوجی ہوگی وہ دانے دار بن جائے گی اور اس کا دانہ جو ہے وہ برقرار رہے گا اور جیسی تھوڑی سی سوجی اچھے سی دانے دار شکل میں آنے لگی تو میں نے اس میں شگر بھی ایڈ کر دیا اور شگر ایڈ کرنے کے فوراں بعد اس میں پانی ایڈ کرنے ہے یاد رہے شگر جب ہم ایڈ کریں گے تو پانی فوراں ہی ایڈ کرنے ہے کیونکہ تھوڑی دیر بھی ہو جائے گی تو پھر شگر جلنا شروع ہو جائے گی اور ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا اب اس میں 1 فورت کپ کے جتنا ہے میں نے اس میں کشمی شیڈ کر دیئے اور اس کو ہم ڈھکے پکاتے ہیں تقریبا 8 سے 10 منٹ تک یہاں پہ low to medium flame پہ میں نے اسے کوک کیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ماشالہ بہت ہی زبردست ہماری سوجی بن کے تیار ہو چکی ہوئی ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ almost done ہو چکا ہوئے dry ہو چکا ہوئے تو اب اس کو اچھے سے mix کر کے پھر اس کو low flame پہ 2 سے 3 منٹ تک ہم اس کو ڈھکے پکائیں گے تاکہ تھوڑی سی dumb والی flame پہ ہو اور تھوڑا سا اس کا جو دان ہے وہ تھوڑا مزید soft ہو چاہے تو یہاں پہ 2 سے 3 منٹ بعد ملتے ہیں پھر آپ سے 2-3 منٹ بعد کے یہاں پہ میں نے flame بھی off کر دیا اس کے lid بھی اتار دیا اور ماشاللہ بہت ہی خوشبو پورے کھر میں پھیلی ہوئی ہے بہت زبردست ماشاللہ شاہ مولینہ کی سوجی حلوہ کی اور اس کو حلوہ پوری کے ساتھ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں serving ball میں نکال رہی ہوں تو ماشاللہ ماشاللہ کتنی پیاری میرے ربطلہ کی نیمتیں ہیں میری دعائے لپا کب سب کو اپنے لازوال نیمتوں کے سائے تلے رکھیں ویسے حلوہ پوری کی ریسپی بھی میرے شینل پہ اولوڈ ہے لنک دسکرپیشن باکس میں دے دوں گی اس میں بھی میں نے سوجی بنانا اور پوری بنانا پرفیکٹ طریقے سے وہ بھی میں نے بتایا ہے تو یہاں پہ دیکھیں زبردست قسم کا حلوہ تیار ہو چکا دو سے تین ٹیبل سپون کے جتنا بادام کو گریش کیا ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر پر میں نے آئٹ کر دیا گارنش کے طور پر اور ماشاللہ ہمارا بہت ہی زبردست ball بن کے تیار ہو چکا اس کو میں ٹرائی کرتی ہوں اور پھر میں بتاتی ہوں کیسے بنی ہے چند چیزوں سے بنایا جاتی ہے اور آپ چاہیں تو اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں کچھ لوگ اس کو گھی میں بھی بنانا پسند کرتے ہیں لیکن ہم گھر میں آئل استعمال کرتے ہیں گھی کا استعمال نہیں کرتے زیادہ سیوہ بیسن کے لڈو کے علاوہ تو یہاں پہ ماشاللہ بہت زبردست ہماری سوجی بن کے تیار ہو چکی ہوئی ہے اور میٹھا بھی بلکل پرفیکٹ ہے اکوریٹ امید ہے کہ آج کے رشت پہ آپ کو پسند دائی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہمیں جلزے چاہتی ہوں اپنا بہت سے راہ خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر لوٹ کے ہوں گے ایک زبردست خطرناک ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ